ایف بی آر کی انکم ٹیکس کلیکشن حدف سے تجاوز کر گئی ایف بی آر کا انکم ٹیکس کا سالانہ حدف تین ہزار چھبیس ارب روپے سے تجاوز کر گیا روان مالی سال کے اختتام سے دس دن پہلے حدف عبور کر لیا گیا آپ کو بتائیں ایف بی آر کی انکم ٹیکس کلیکشن حدف سے تجاوز کر گئی ہے ایف بی آر کا انکم ٹیکس کا سالانہ حدف تین ہزار چھبیس ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے روان مالی سال کے ختام سے دس دن پہلے حدف عبور کر لیا گیا اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ایف بی آر کا انکم ٹیکس کا سالانہ حدف تین ہزار چھبیس عرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے ایف بی آر کی انکم ٹیکس کلیکشن حدف سے تجاوز کر گئی ہے روان مالی سال کے ختام سے دس دن پہلے حدف عبور کر لیا کیا تھا تفصیلات جانیں گے عبدالحبیب خان سے جی عبدالحبیب کہیے گا اس متعلق بلکل دیکھیں ایف بی آر کے انکم ٹیکس کے گوشواروں کے حوالے سے بات کی جائے تو روان سال کا جو ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا دو ہزار بائیس اور تئیس کے مالی سال کے لیے اب وہ تین ہزار اور چھبیس عرب روپے رکھا گیا تھا جبکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے ایف بی آر نے سال ختم ہونے سے قبل دس روز قبل ہی وہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ انکم ٹیکس ریوینیو حاصل کر لیا ہے ایف بی آر کے مطابق اس وقت تک اکیس جون کے جو آداد و شمار ہے اس میں تین ہزار پیٹیس عرب جو روپے کا اس وقت تک جو ٹیکس ریوینیو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے انکم ٹیکس گوشواروں کی مد میں گوشتہ سال کے مقابلے اس سال جو انکم ٹیکس گوشواروں کی مد میں حاصل انہالی رقم ہے وہ اکتالیس تیسد جو ہے وہ اضافی رہی ہے تو ایف بی آر جو ہے وہ اس بات پر پر امید ہے کہ اب جو مالی سال 23 اور 24 کے لیے بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں جو اعداف مقرر کیے گئے ہیں اس میں اچیومنٹ جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہیں اور مزید جو ہے وہ انکم ٹیکس ریوینیو میں بہتری لائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس مطالب بتایا عبدالحبیب آپ کا شکریہ